پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذِكِرَتُ لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً یہ قرآن پرہزگاروں کے لئے نصیحت ہے یہ آیت بھی سورة الحقہ ہی کی ہے اللہ رب العالمین قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید یہ پرہزگاروں کے لئے متقی لوگوں کے لئے یہ قرآن مجید نصیحت ہے یوں تو قرآن مجید تمام لوگوں کے لئے نصیحت ہے تمام لوگوں کے لئے اس میں عبرتیں ہیں تمام لوگوں کے لئے اس میں اللہ کی باتیں اور توحید کو بیان کیا گیا یہ تمام لوگوں کے لئے ہے لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر اہلِ تقویٰ کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے ہر معاملے میں یعنی اپنے دنیاوی اور اخروی ہر معاملے میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی ہے تو نصیحت یہ سب کے لیے لیکن اس سے حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں یہ متقی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرتے ہیں جو ہر ہر عمل اپنا قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں تو حضرت عائشہ نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گویا قرآن تھے یعنی جن باتوں کو قرآن نے بیان کر دیا ہے وہی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے لہذا یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ قرآن نصیحت تو تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن اس سے عبرات نصیحت کون حاصل کرتے ہیں متقی لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ پرہزگاری اختیار کرنے والے لوگ اور یہ ان کی صفت ہے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کریں آئیے چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل روزو کے تعلق سے تو آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے یہ روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کے پہلے نو دنوں کے روزے رکھتے تھے ابھی ہم لوگ شہوال کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور ابھی ذلقاعدہ میں ہم داخل ہونے والے ہیں لہذا اس کے بعد والا جو مہینہ ہے ذلحجہ کا تو اس کے اتدائی نو دن جو بڑے اہم ہوتے ہیں جو بڑے فضیلت والے ہوتے ہیں جس میں ایک عظیم دن ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں لہذا ان ابتدائی نو دنوں کے اللہ چونکہ دسوہ دن تو عید کا دن ہوتا ہے لہذا ابتدائی نو دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیارے نبی کی سنت ہے بہت اچھا عمل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور ذلحجہ کے ابتدائی نو دنوں کے روزے رکھیں ہمارے ہم لوگ بہت سستی اور قاہلی کرتے ہیں یاد رکھیں روزہ رکھنے میں جبکہ روزہ دیکھیں آپ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے اخراوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے کوئی نقصان اس میں نہیں ہے لہذا ہمیشہ ہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور ذلحجہ کے ابتدائی نو دنوں کے مکمل روزے رکھیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کے مدرسے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفہ میں ایک دعا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کی تھی وہ کس چیز کی عمل کی قبولیت کی دعا ابھی ہم نے رمضان گزارا شوال کے روزے رکھیں اب ہمیں چاہیے کہ ہم کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں بھی اللہ رب العالمین سے کنٹینیو کرتے رہیں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَإِذْ يَرَفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَسْمُ الْعَلِيمِ کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل قعبت اللہ کی دیوار اٹھاتے جا رہے تھے اس کی بنیادیں اٹھاتے جا رہے تھے تو کہتے جا رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کو ہم سے قبول فرما آپ دیکھیں اللہ اکبر دعا کرنے والے کون ہیں دونوں نبی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کے عمل کو قبول نہ کرے نبی کے تو سارے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتے ہیں اس کے باوجود ایک نبی دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے ربنا تقبل منا انکانتس مرعلم کہ اللہ تعالیٰ ہم عمل تو کر رہے ہیں تیری رضا کے لئے لہذا تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے یہ اصل ہے عمل کرنا اصل نہیں ہے اصل عمل قبول ہونا ہے کہ میرے اور آپ میں اور آپ اعمال تو انجام دے رہے ہیں کیا میرے اور آپ کے اعمال قبول ہو رہے ہیں لہذا وہ تو نبی تھے وہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں تو بدرجو علا کرنا چاہیے آپ ضرور بھی ضرور جو بھی اعمل میں اور آپ انجام دیتے ہیں ہمیں اس کی قبولیت کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے ربنا تقبل منا انکا انت سمی العلیم کہ اللہ رب العالمین تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے عزیز بھائی اور بہنوں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں